اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے شیئر کرنیا چاہ رہی ہوں ارگینک گارڈننگ میں فنگی سائیڈ اور انسیکٹسائیڈ پودوں کے لیے کسی بھی قسم کے پودے ہو آپ کے فروٹ ٹریز ہو بیلے ہو یا سلاورنگ کوئی پودے ہو ان سب کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈش سوپ ہے جو آپ نوملی بطنوں کے صفائی کے لیے جو یوز کرتے ہیں آپ سوپ کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ 2 ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے اور یہ میرے پاس نیم آئل ہے اورگینک کول پریس نیم آئل بھی آپ لے لیں 2 ٹیبل سپون اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا لے لیں آپ یہ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس سٹرنولا آئل ہے جو کہ آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو 8 ڈروپس اس کے لیے لیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مکھی مچھر پودوں کے قریب اور درختوں کے قریب نہیں آتے تاکہ اگر آپ کے لون میں بیٹھنا چاہیں تو آپ کو پریشان نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ سٹرنولا آئل ہے تو یہ ہو گیا آپ کا دیکھیں 2 ٹیبل سپون کوئی بھی ڈیش سوپ 2 ٹیبل سپون نیم آئل half ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ان سب کو آپ مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ فائنل مکس کر کے یہ رکھ لیا ہے ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اس سب کو ایک گیلن میں نے یہ لیا ہے سپری باٹل ہے میرے پاس یہ ون گیلن ون گیلن آپ پانی بڑیں گے اور اس میں آپ یہ مکسچر ڈال دیں گے یہ آپ اپنے ٹریز پہ کیجئے اپنے پودوں پہ کیجئے ہر قسم کے پودے پہ پھلدار پودوں پہ بھی کیجئے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو نقصان پہنچائے نہ پودوں کو نہ پھل کو اور یہ بہت فائدے مند ہے ان سب چیزوں کے لیے جو انسیکس وغیرہ اور ڈیفرن ٹائپ آف فنگی سائیڈز لگتے ہیں انسیکس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پودے اکثر یہ ہوتا ہے پیش ٹریز میں نے دیکھا ہے پیش ٹریز کے اوپر میں نے ٹرائی کیا تھا ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پتے اکثر کرل ہو جاتے ہیں مرے جاتے ہیں یا ان کے اوپر اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ خراب ہو رہے ہیں وہ پتے تو ان سب کے اوپر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ ٹرائے کریں اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے ان کے اوپر سپری کیا ہے اور اس کا ریزل بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ آپ ہمیشہ سپری کریں ارلی ماننگ کریں یا شام کے وقت کریں کبھی بھی دھوپ کے وقت گرمی میں یہ سپری کبھی نہ کریں ہمیشہ یا تو ارلی ماننگ کریں جس وقت دھوپ نہ ہو یا ایوننگ کے ٹائم پر کریں میں نورمالی ایوننگ کے ٹائم پر کرتی ہوں بیس ٹائم ہوتا ہے تاکہ پوری رات ان کو آرام سے ڈرائی ہونے کا موقع مل جائے انشاءاللہ میں آپ کیا ہے تو اس کے بعد thank you very much for seeing اللہ حافظ اسلام علیکم